ہیلو فرنڈز اسلام علیکم میں سنبول صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبول گارڈن میں آج ہمارے بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت بہتر ہو گیا ہے بہت تیز تو نہیں ہو رہی حالانکہ اور جگہوں پہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ اتنی تیز نہیں ہے لیکن میں نے ساری ہینگنگ پلانٹرز ایک جگہ پہ کر لی ہیں تاکہ بارش کا کچھ پانی ان کو مل جائے اور اچھے سے یہ دھل جائیں اور اور زیادہ نکھر جائیں دھلنے سے بارش کے پانی سے یہ ہوتا ہے کہ پودوں میں ایک فریشنس آتی ہے گرمی بھی ہے تو آپ لوگ بھی ایسی کیا کریں جتنے ہینگنگ پلانٹرز ہیں ان کو کوشش کیا کریں ایک جگہ پہ رکھ دیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سارا میں نے کوشش کی ہے ابھی بہت سارے خیر نہیں بھی میں نے کیے ہیں یہ آپ سے بس شیئر کر رہی ہوں میں کہ اس طرح سے کوئی بھی پلانٹر ہو آپ کے گھر میں چائے ہنگنگ پلانٹر نہ بھی ہو ان سب کو بارش کا پانی سے آپ ضرور دھلایا کریں اس میں نائٹروجن ہوتی ہے جو کہ پانی بارش کا بہت اچھا رہتا ہے پودوں کی نشون نمہ کے لیے اور یہ بہت چونکہ بیچ میں گیپ آ گیا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھیں سارا یہ پلانٹرز ہیں یہ پانی کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے اور کچھ میری بارٹلز ہیں یہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں میکرامی کی بارٹلز ان کو بھی میں نے اس میں منی پلانٹ لگائے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے سب ہینگ کر دیئے ہیں یہ ٹینگل ہرٹ ہے اور پارش کے بعد جیسے ہی ختم ہوگی پارش تو میں ان کو ہٹا بھی دوں گی اور اس میں ڈیڈ ہیڈنگ جتنی ساف سفہ یہ گندے پتے جو ہیں ان کو نکال دوں گی اور ساپ پانی سے اس کو تھوڑا سا دھولا دیں گے کیونکہ برسات میں یہ ہوتا ہے کہ پیسٹ اٹیک ہوتے ہیں تو پیسٹ اٹیک کے لیے میں نے آپ کو بتانا تھا نیم آئیل کا اسپری کریں آپ بند سام منت سپٹیمبر اکٹوبر میں بہت زیادہ کیڑوں کا اٹیک ہوتا ہے بارش نہ بھی وہ تب بھی ہوتا ہے کیڑے نکلتے ہیں ترہ ترہ کے آج کل ہمارے گھر میں اٹیک کر رہے ہیں اور پودوں میں سے نکل کے جو ہے وہ گھر کے اندر بھی آ جاتے ہیں بہت خاص خسم کے چھوٹے چھوٹے سے ٹائنی کیڑے ہیں تو وہ میں اس کے لیے سپری کر رہی ہوں یہ دیکھئے میری ہنگنگ یہ سارے بنی پلانٹ کی بوٹلز ہیں میکرامے کی یہ بھی میں نے خود ہی بناتی ہوں مجھے بہت شوق ہے اور یہ کچھ نیچے میرے پلانٹر سے کچھ اندر لگے ہیں وہ میں آپ کو بھی نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ بارش ہے تو موبائل سے شوٹ کرنا مشکل ہے یہ تھوڑا سا بس میرا دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے تو یہ دیکھئے یہ سپائیڈر پلانٹ ہے اور یہ بہت بڑا ہو گیا ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کسی اور پلانٹر میں تھوڑا سائی کر کے لگائیں تھوڑا تھا ڈی شیپ بھی ہو رہا ہے لیکن اچھا ہو رہا ہے اس کی تو ابھی میں نے فرٹیلائزر بغیرہ بھی ڈال دی ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں کی لیکن فرٹیلائزر سیپٹیمبر میں میں ڈالتی ہوں اور یہ دیکھیں منی پلانٹ کا بھی میں نے باہر نکالا ہوا ہے بہت بڑا سا پلانٹر ہے منی پلانٹ میرے بہت مجھے پسند ہے آپ سب کو بھی ظاہر ہے منی پلانٹ بہت پسند ہوگی آل موس لوگوں کو پسند ہوتی ہے منی پلانٹ بہت چھوٹے چھوٹے سے کنٹینر میں بھی میں نے لگائی ہوئی ہے منی پلانٹ اور سپائیڈر پلانٹ بھی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے تو فرنس یہ میں نے بس آپ سے شیئر کرنا تھا کہ بارش ہو رہی ہے اس کے چھینٹے پودوں پر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں سارے بارش میں اپنے پودوں کو دھلایا کریں نہلایا کریں اور پھر واپس سے اس کو اپنی جگہ پر ٹانگ دیا کریں اچھی لگی ویڈیو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرا چینل کمنٹ کیجئے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آنگی بائی بائی